اس پائے کر اپنے جذبے کو تو خائر کر اس پائے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم اردو کے لیکچر نمبر ٢١ سال اول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس سے پہلے والے لیکچر میں آپ نے دیکھا آپ نے پڑھا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ آپ کو میر کی دوسری غزل جو ہے وہ مکمل کی تھی اور اس سے پہلے والے لیکچرز کے اندر ہم نے پیپر بی کے اپنے سوالات جو ہیں وہ کیے تھے امید ہے آپ ان پیپر بی کے سوالات کے پریکٹس جو ہے وہ گھر پہ کر رہے ہوں گے تاکہ آپ ان میں مہارت حاصل کریں اور بورٹ کے پیپروں کے اندر آپ جو ہیں وہ میکسیمم مارکس حاصل کر سکیں آج بیٹا لیکچر نمبر ٹوئنٹی ون میں ہم اپنا سبق نمبر تین پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ سبق نمبر جب ہم سبق پڑھتے ہیں تو سبق کے اہم پیراگراف کو جو ہے وہ ہم تشریح کرتے ہیں اہم پیراگراف کی تشریح جو ہے وہ بیٹا کی جاتی ہے اور آج بھی ہم اہم پیراگراف کی تشریح کریں گے اس میں جو کال جو اشار وغیرہ جو کچھ اس میں جو ہے وہ ہے کوشش یہ کی جائے گی کہ میکسیمم چیزیں آپ تک پہنچا دی جائیں تاکہ آپ تشریح کا کام بڑے اچھے طرح سے جو ہے وہ کر سکیں لیکن میٹا ایک بات میں آپ کو بتا دوں جب تک کہ آپ خود تشریح جو ہے وہ گھر پر اس کی پریکٹس نہیں کریں گے تو اس وقت تک آپ جو ہے وہ اس میں مہارت حاصل نہیں کر سکتے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پیپر کا سوال نمبر تین جو ہے وہ عبارت کی تشریح پر مشتمل ہوتا ہے اور جو ہے وہ اس کے اندر دو عبارتیں ہوتی ہیں اور ان دو میں سے ایک عبارت کو آپ کو تشریح کرنا ہوتا ہے اور یہ سوال جو ہے وہ بیٹا پندرہ مارکس کا ہوتا ہے ففٹین مارکس کا جو ہے یہ کوئسن ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ دو نمبر ایک نمبر مصنف کے نام کا ایک نمبر سبق کے انوان کا اور تین نمبر سے ایک و سباقے اور باقی کے دس نمبر جو ہیں وہ اس کی تشریح کے ہوتے ہیں تو اگر آپ بڑی توجہ کے ساتھ اس کو کریں تو کوئی بات نہیں کہ آپ اس میں تھرٹین، ٹویل، تھرٹین مارکس جو ہیں وہ آپ لے سکیں ٹھیک ہے بیٹا وقت اس کے لیے جو آپ نے لگانا ہے وہ بائیس سے پچیس منٹ اس سوال کے لیے آپ کو لگانے ہیں میں نے اپنے پہلے لیکچر کے اندر آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات بتا دی تھی کہ آپ نے اس کوئسن کے اندر کتنے جو ہے وہ مواد لگانا ہے کہ آپ نے تین سے چار سائٹس جو ہے وہ لگانی ہے اور وقت آپ نے بائیس سے پچیس منٹ اس کے اوپر جو ہے وہ سرف کرنا ہے ٹھیک ہے بیٹا تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے آج کے لیکچر کی طرف جس میں ہم سبق نمبر تین جو ہے وہ اسے شروع کریں گے سبق نمبر تین بیٹا سرسیت کے اخلاق کو ہسائل ہیں ٹھیک ہے سرسیت کے اخلاق کو ہسائل مصنف ہے اس کے مولانا الطاف حسین حالی میں کوشش یہ کیا کرتا ہوں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جس رائٹر کو مصنف کو ہم پڑھ رہے ہوں اس کی تصویر جو ہے وہ آپ کی سکرین پر لگا دی جائے تاکہ آپ کے ذہن میں اس کا تصور ہو کہ اس شخص نے یہ تحریر جو ہے وہ لکھی ہے مولانا حالی اٹھارہ سو سنتیس میں پیدا ہوئے اور انیس سو چودہ میں آپ نے وفات پائی بیٹا پانی پت آپ کا ابائی وطن تھا جہاں بڑی بڑی جنگیں جو ہیں وہ لڑی گئیں ہندوستان کی سیاسی تاریخ کے تاروپود جو ہے وہ یہاں پر ہل گئے تو اس لیے پانی پت جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے شاعری سے لگاؤ تھا آپ کو اور شاعری سے لگاؤ کی جو ہے وہ بات کو آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ جو ہے وہ ان کا مرتبہ جان سکتے ہیں کہ انہوں نے شفتہ اور غالب کی شاگردی جو ہے وہ حاصل کی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا ذوق کیسا ہوگا کہ غالب جسے ہندوستان گیر شہرت حاصل ہے شاعری کے اندر بیتاج بادشاہ ہے آپ نے اس کی شاگردی جو ہے وہ اختیار کی لاہور میں مولانا محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر انجمن پنجاب کے مشاعروں کی بنیاد رکھی پیٹا اس میں روایت سے بالکل ہٹ کے شاعری جو ہے وہ ہوا کرتی تھی اور آپ نے اس کی بنیاد جو ہے وہ رکھی مسدس حالی آپ کی طویل نظم ہے جس کا نام جو ہے وہ مدو جزر اسلام ہے لیکن چونکہ وہ مسدس حیت میں مسدس شکل کے اندر جو ہے وہ لکھی گئی ہے اس لیے اسے جو ہے وہ ہم مسدس حالی کے نام سے یاد کرتے ہیں مسدس حالی کو سرسید نے جو ہے وہ بڑا سراہا اور کہا کہ قیامت کے دن خدا جب پوچھے گا کہ تو کیا لایا تو میں کہوں گا حالی سے مسدس لکھوا لایا ہوں یعنی اپنے لیے توشہ آخرت جو ہے وہ قرار دیا ارکان خمسہ کہ اگر اردو کے پانچ ارکان نکالے جائیں پانچ ستون جو ہیں وہ نکالے جائیں تو ان میں سے ایک ستون جو ہے وہ مولانا الطاف حسین حالی بھی ہیں پیٹا حالی کی شخصیت میں صرف شاعری نہیں ہے آپ نقاد بھی تھے ٹھیک ہے مقدمہ شہر و شاعری آپ کی تنقید نگاری کا ایک بڑا مضمون ہے اور آپ سوانہ نگار بھی ہیں سوانہ نگار یعنی لوگوں کی زندگی کے حالات جو ہیں وہ لکھنے والے آپ نے سرسید اور غالب سرسید کی چونکہ رفاقت میں رہے اور غالب کی چونکہ شاگرد اختیار کی اس لیے دونوں کے لیے آپ نے سوانہ نگاری جو ہے وہ کی سرسید کی جو ہے وہ کتاب جو ہے وہ حیات جعوید اور غالب کی کتاب بھی آپ نے جو ہے وہ تحریر کی ہیں ٹھیک ہے اب آئیے بیٹا ہم چلتے ہیں آگے سبق کا تعرف تھوڑا سا سبق کا تعرف جو ہے وہ آپ کو کروا دیں کہ اس میں بات ہوگی سرسید احمد خان کی جنہیں ہندوستان میں مسلمانوں کے پہلے رہنما کی حیثیت حاصل ہے جنہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے لفظ قوم کا جو ہے وہ استعمال کیا تھا سنف سبق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ اس کی تشریح کریں گے تو سنف لکھیں گے اس کا نمبر کوئی نہیں ہے لیکن فرسٹ امپریشن is the last امپریشن کہ آپ اگزامنل کو بتائیں گے کہ آپ کو اس کے سنف کے بارے میں اس کی اقسام کے بارے میں بھی معلوم ہے تو یہ خاقہ ہے جب کسی کی بارے میں کچھ تحریر کرتے ہیں تو اسے خاقہ نویسی جو ہے وہ کہا جاتا ہے سرسید کی شخصیت کے بارے میں اس میں بات کی جائے گی کہ سرسید کی شخصیت جو ہے وہ کیسی تھی مہمان نواز ہیں دوستوں سے ملاقات ہے آپ کے شخصیت کے اندر ذرافت ہے خطوں کا جواب جو ہیں وہ آپ دیتے تھے مہنتی تھے ان تمام باتوں پر حالی کی رفاقت تھی اس لیے حالی نے جو ہے وہ آپ کے بارے میں تحریر کیا ہے پیٹے کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو باروب شخصیات ہوتی ہیں نام سے ہی روب جھلگتا ہے لیکن ان کی نجی زندگی کے بارے میں بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے اس لیے حالی نے سرسید کی زندگی کے بارے میں ان کے حالات زندگی کے بارے میں چند باتیں جو ہیں وہ لکھی کے راسباس تھے سچ بولنے والے روادار تھے جس کے ساتھ ایک مرتبہ تعلق بنا لیتے پھر ساری زندگی نہ توڑتے اور جو ہے وہ لوگوں کا خیال رکھتے آخر میں مسنف نے جو ہے وہ آپ کو کہا ہے کہ وہ ایک درخت کی معنی تھے کہ جو اپنے پھل سے اپنی لکڑی سے اپنی چھاؤں سے ہر طرح سے قومت کی جو ہے وہ خدمت کرتا ہے تو یہ بات اس کے اندر جو ہے وہ مسنف نے بیان کی ہیں ٹھیک ہے بیٹا تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف کہ سبق جو ہے اندر جو ہے وہ کیا ہے پہلا پیراغراف بیٹا ہمارے پاس سکرین پر جو ہے وہ موجود ہے سید کے اخلاق کو حسائل سے دوستوں اور مہمانوں سے ان کا دسترخان بہت کم خالی ہوتا تھا ٹھیک ہے بیٹا اس میں سب سے پہلا دوست احباب دوست احباب کیا ہے بیٹا دوست جو ہے وہ ہماری معاشرتی زندگی کا حصہ ہیں انسان اکیلہ تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا اس لیے دوستوں کا ہونا جو ہے وہ بیٹا بے حد ضروری ہے کہ انسان اپنے دلی معاملات کو بیان کر لیتا ہے ان کے ساتھ اس لیے معاشرتی زندگی کے اندر انسان جو ہے وہ اپنے دوست بنا لیتا ہے اور سر سید احمد خان کا دوستی سے متعلق بڑا ہی ایک نیرالی سی جو ہے وہ ان کا نظریہ تھا وہ کہتے ہیں کہ دوستی کے آگے رشتہ و قرابت کی کوئی اہمیت نہیں یعنی وہ کہتے ہیں کہ رشتے دار بعد میں اور دوست احباب جو ہیں وہ پہلے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ انسان جو گفتگو کرتا ہے وہ انسان کے اندر زندہ دلی کو پیدا کرتے ہیں مہمانوں سے ان کا دستر خان خالی نہ ہوتا تھا مہمانوں سے ان کا دستر خان جو ہے وہ پر رہتا تھا یعنی یہاں پر جو ہے وہ سر سید کی مہمان نوازی کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ سر سید جو ہے وہ ایک مہمان نواز تھے یہ بیٹا پیغمبرانہ صفت ہے مہمان نوازی کرنا کہ مہمان نواز جو ہوتا ہے اس پیغمبرانہ صفت جو ہے وہ بیٹا اس کو کہا جاتا ہے سرسید کا چونکہ حلقہ احباب بہت وسیع تھا ہندوستان گیر شہرت کے مالک تھے رہنما تھے بہت سے لوگ آپ سے ملنے کے لیے آتے تھے اس کے علاوہ آپ کی عدبی خدمات کو دیکھا جائے تو سکول کالیج بغیرہ آپ نے جو ہے وہ قائم کیے لہذا بہت سی تعلیمی شخصیات بھی آپ سے ملنے کے لیے آتی تھی تو ہر وقت گھر میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مہمان موجود رہتا تھا اور سرسید اس قدر رواداری اور وزاداری سے کام لیتے تھے کہ ہر وقت ان کا دستر خان مہمانوں کے لیے جو ہے وہ جمع رہتا تھا اور وہ کبھی تنگ دل نہیں پڑتے تھے جس دن کوئی مہمان نہ ہوتا وہ کھانا کھاتے وقت بشاش نہ ہوتے تھے خوش نہ ہونا اکثر اوقات لوگ ہوتے ہیں کہ جو مہمانوں سے قطرہ کر بچا کر خود کھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سرسید احمد خان کو اللہ تعالی نے یہ خوبی عطا کی تھی کہ آپ بانٹ کر کھانا پسند کرتے تھے اور جو بانٹ کر کھاتا ہے اللہ تعالی اس کے رزق کے اندر اضافہ کر دیتا ہے جس دن زیادہ مہمان ہوتے اس دن گھر میں عید ہوتی تھی عید کا دن خوشیوں کا دن ہوتا ہے بہت زیادہ خوشی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ عید کو آپ نے خوشی قرار دیا ہے جس دن تمام رنجشیں بھلا دی جاتی ہیں دوستوں کو قریب لائی جاتا ہے احباب جو روٹھے ہوتے ہیں انہیں منایا جاتا ہے لہذا ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں جو ہیں وہ تقسیم کی جاتی ہیں تو زیادہ مہمانوں پر اکتاتے نہیں تھے اکثر لوگ اکتا جاتے ہیں مہمانوں سے گھبرا جاتے ہیں لیکن سرسید نہ گھبراتے تھے نہ تنگدل ہوتے تھے بلکہ زیادہ مہمانوں کے دن ان کے گھر میں عید کا سا سما ہوتا تھا غریب مہمان آ جائے تو کرز لے کر بھی تکلف کر کیونکہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے انشاءت فرمایا کہ مہمان جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہوتا ہے لہذا کرز لے کر بھی ہمیں تکلف کرنا چاہیے اسے کھلانا پلانا چاہیے یہ نہ ہو کہ اسے ویسے ہی گھر سے رخصت کر دیا جائے تو یہ بیٹا اس پیراگراف کی یہاں تک یہ تین پوائنٹ ہم نے جو ہیں وہ تشریح کیے ہیں نیکس من رنجشہ بھولانے کا دسترخان میں کم کھانا ہونا کھانوں میں زیادہ تر تعداد اور تلون نہیں ہوتا تھا اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے بیٹا کہ ہمارے ہاں کوئی خاص مہمان آ جائے تو ہم اس کے لیے زیادہ جو ہے وہ کھانے بنانے کی کوشش کرتے ہیں تعداد بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ تعداد کے کھانے جو ہیں وہ دسترخان پر موجود ہوں لیکن اس سے اثراف بھی جو ہے وہ پایا جاتا ہے اس لیے سرسید احمد خان اس اثراف سے بچتے ہوئے کم کھانے جو ہیں وہ دسترخان پر رکھتے تھے مگر کھانا عموماً اندہ ہوتا تھا بہترین کھانا تاکہ جو ہے وہ مہمان جو ہے وہ اس سے خوش جائے اگر کسی موقع پر کھانا اندہ نہیں بھی ملتا تھا تو جیسا مل جاتا خوشی سے بغیر ناکمو چڑھائے سیر ہو کر کھا لیتے تھے یہاں ان کی سیر چشمی کو جو ہے وہ بیٹا بیان کیا گیا ہے یہاں پر ان کی کنات کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ کنات ان کی جو ہے وہ اتمنان ایسا تھا کہ اگر کھانا اندہ نہیں ہوتا تھا کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے گھر میں ایسا کھانا بن جاتا ہے کبھی جو ہے وہ ناپسندیدہ ہوتا ہے تو اکثر اوقات ہماری یادت ہوتی ہے کہ ہم اس کھانے کے اندر سوک کیڑے نکالتے ہیں لیکن چونکہ کھانا اللہ کی نعمت ہے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے لہٰذا یہاں پر شاقر ہونا سیر سید کا جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ بغیر ناکمو چڑھائے کھا لیتے تھے کہ اس کھانے میں جو ہے وہ کیڑے نہیں نکالتے تھے فصل کی ترکاریان فواقع خصوصاً آم اور خربوزے نہایت مرہوب تھے یعنی زیادہ تر جو ہے وہ سبزیاں کھاتے تھے آم اور خربوزے آم جو ہے وہ بیٹا آپ کو بتا ہے گرمیوں کے موسم کا پھل ہے اور بڑا پسند کیا جاتا ہے غالب اور اقبال جیسے شاعر بھی جو ہے وہ آموں کو پسند کرتے تھے لہذا سرسید احمد خان کو بھی آم جو ہے وہ بہت مرغوب تھے اور ان سے ان کا جینہ بھرتا تھا سنا ہے کہ پہلے خوراق زیادہ تھی ٹھیک ہے خوراق جوانی اور بڑھاپے کا فرق یہ اس کے اندر پوائنٹ جو ہے وہ کلیر ہوگا آپ کو معلوم ہے جوان انسان محنت کرتا ہے دوڑ بھاگ کرتا ہے جس کے نتیجے میں اسے زیادہ بھوگ لگتی ہے زیادہ کھانا کھا سکتا ہے لیکن جب بڑھاپہ آ جاتا ہے اکثر اوقات بیماریاں بھی انسان کو آگیتی ہیں ان بیماریوں کی وجہ سے یا دوڑ بھاگ نہ کرنے کی وجہ سے بھوگ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے لہذا سرسید کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ تھا کہ بڑھاپے میں خوراق جو ہے وہ گھٹ گئی تھی البتہ بات کھانا کھانے کے پاؤ پاؤ سیر دونوں وقت بلا ناغہ دود دونوں وقت بلا ناغہ پی لیا کرتے تھے ٹھیک ہے بیٹا دودھ جو ہے وہ زود حضم چیز ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ آپ جو بھی کھانا کھاتے ہیں اسے حضم کر دیتا ہے اور جذبِ بدن بنانے میں مدد دیتا ہے جس سے آپ کی طاقت جو ہے وہ بنی رہتی ہے لہذا اس لیے وہ دودھ ضرور پی لیتے تھے کھانے کے بعد تاکہ جو کھانا کھایا وہ حضم ہو جائے جذبِ بدن بن جائے اور بدن کو اس سے طاقت جو ہے وہ ملتی رہے آپ کوٹیشن جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں کم کھانا کم سونا کم بولنا اقل مندی کی نشانی ہے کہ اقل مند جو ہیں وہ ایسے اصورتحال اختیار کرتے ہیں تو یہ بیٹا اس کے اندر جو ہے وہ اہم نقاط تھے ہم چلتے ہیں اپنے نیکس پراغراف کی طرف جو ہمارے پاس موجود ہے ذرافت اور خوشتبی ان کی جبلت میں داخل تھی ذرافت ذرافت بیٹا کہتے ہیں ہسنا ہسانا لوگوں کو چہروں پر جو ہے وہ مسکراہتیں بکھیرنا ایسی باتیں کرنا جس سے لوگ جو ہے وہ مسکرا دیں ہسنا بیٹے زندگی کی علامت ہے ہسنے ہسانے والا انسان زندگی کی اہمیت کو جو ہے وہ سمجھتا ہے غم میں ڈوبا انسان جو ہے وہ زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے لیکن اگر اس کے چہرے پر مسکراہت بکھیر دی جائے تو اسے پھر سے امید جو ہے وہ ہو جاتی ہے تو سر سید احمد خان کی ذرافت تھی ذریف تھے کہ خسی مزاق کی باتیں جو ہے وہ کیا کرتے تھے سر سید کی شخصیت باروب ہے ٹھیک ہے اور ان کے نام سے جو ہے وہ ایک روب سا جلگتا لگتا ہے سنجیدہ سی شخصیت ہوگی لیکن حالی نے بتایا کہ وہ ایک سنجیدہ شخصیت نہیں بلکہ ذرافت اور خوشتبی ان کی جبلت کے اندر داخل تھی فطرت جبلت کہتے ہیں فطرت کو یعنی جو چیز انسان کی فطرت کے اندر بیٹا داخل ہو انسان چاہ کر بھی اس سے پیچھے نہیں رہ سکتا کہ اگر وہ زبر اپنے آپ پر کابو بھی زبط بھی کرنا چاہے تو وہ ایسی باتوں سے زبط نہیں کر سکتا یہی بات آگے جا کے سرسید کے بارے میں بتائی جائے گی مگر جس طرح ان کی اور باتوں میں بناوٹ نہ تھی اسی طرح ذرافت اور خوشتبی میں مطلق تسنو نہ تھا تسنو کہتے ہیں بناوٹ کو خوشمزاجی یہاں پر آپ کوٹیشن جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں مسکرا کر ملنا صدقہ ہے کوٹیشن لکھی جا سکتی ہے مسکراہت ایک نظرانہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو تہائف دو کہ اس سے محبت بڑھتی ہے صحابی نے ارز کی یا رسول اللہ اگر توفہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو آپ نے فرمایا ایک مسکراہت دے دو کہ یہ بھی اس کے لیے ایک بڑا توفہ ہے تو انہوں نے یہاں پر لکھا کہ ان کی تحریر میں بناوٹ نہیں ہوتی تھی خوشمزاجی اور ذرافت کی باتوں میں یعنی جو لطیفہ جو ہے جو بات وہ خوشی کے لیے کرتے تھے وہ بناوٹی نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ فطریتی طور پر ان کے ذہن میں آتی تھی اور وہ اسے بول دیتے تھے بیٹا کیا ہے کہ جو بات آپ کو فطریتی طور پر جو ہے وہ آئے وہ بات موثر ہوتی ہے دیرپا ہوتی ہے لیکن اگر کوئی بات بناوٹی ہو تو بیٹا وہ آرزی ہوتی ہے وہ غیر موثر چیز ہوتی ہے جلد لوگ اس کے اثر سے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں لہٰذا سرسید کے بارے میں یہ تھا کہ وہ بناوٹی باتیں نہیں کرتے تھے تقریر میں بات چیت میں جو لطیفہ یا شوخی ان کو سوچ جاتی اگرچہ کیسی ہی شرم و ہجاب کی بات ہو ان سے ضبط نہ ہو سکتی تھی مگر ہر ایک عمر کے بیان کرنے کا خدا نے ایسا سلیکہ دیا تھا کہ کوئی بات تہذیب کی حد سے متجابز نہ ہونے پاتی تھی ٹھیک ہے لوگ اگر سیکھ جائیں کہ خوش رہنا اور ہسنا ضروری ہے تو دنیا بہتر ہو جائے اب کہاں لوگ اس طبیعت کے یہ دو کوٹیشنز ہیں الگ الگ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے درمیان میں اس پوائنٹ کے اندر تھا تحریر و تقریر ٹھیک ہے بیٹا اور نیچی محفل بات چیت یہ تین چیزیں اس کے اندر ہیں جب انسان تقریر کرتا ہے تحریر کرتا ہے تو تقریر میں سامعین اور تحریر میں کاری کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کارین کیسے ہیں اس کے پڑھنے والے کیسے ہیں اور انسان جو ہے تقریر میں بھی اس امین کو دیکھتا ہے کہ اگر میں ایسی بات یہاں سب کے سامنے کروں گا کہ جو شرم و ہجاب کی بات ہو تو کہیں لوگ جو ہیں وہ میری شخصیت سے جو ہے وہ میری شخصیت کو خراب نہ سمجھیں شخصیت غیر موثر نہ ہو جائے لیکن سرسید جو ہیں وہ اس بات کا خیال نہیں کرتے تھے لیکن اس نے کہا کہ وہ تہذیب کے دائرے میں رہ کر ان تمام باتوں کو جو ہے وہ بیان کر دیتے تھے راقے لوگوں کے چہروں پر مسکراہت جو ہے وہ بکھرتی رہے تو اس پراغاف کے اندر سرسید کی ذرافت والی خوبی جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ خوشتبی اور ذرافت اور میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ زندہ دلی تھی کہہ سرسید جیسے شخص کے لیے کہ وہ اس سے اپنے آپ میں ایک نئی تازگی جو ہے وہ محسوس کرتے تھے اور مزید اپنے آپ کو کام کرنے کے لیے تیار پاتے تھے نیکس ون پراغاف بیٹا محنت اور جفاکشی کی قابلیت بھی سرسید کے خاص اصاف میں سے تھی یعنی یہاں سرسید کے اصاف حمیدہ کے اندر محنت اور جفاکشی کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے محنت کامیابی کا راستہ ہے ٹھیک ہے جو شخص محنت کرتا ہے وہی شخص جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے محنت سے جو مقام بیٹا حاصل ہوتا ہے وہ مقام دیر پا ہوتا ہے بنسبت حادثاتی طور پر ملنے والا جو رتبہ ہے وہ عارضی ہوتا ہے ٹھیک ہے مو پہ چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں کہ وہ لوگ جو حادثاتی طور پر کسی مرتبے اور مقام پر جاتے ہیں تو وہ جلد اپنے مرتبے اور مقام سے جو ہے وہ نیچے گر جاتے ہیں لیکن جس شخص نے محنت کی ہو وہ شخص جو ہے وہ ہمیشہ اپنے مرتبے پر جو ہے وہ فائز رہتا ہے کوئی تنگ نظر اسے جو ہے وہ اس کے مرتبے سے گرا نہیں سکتا ٹھیک ہے بیٹا قطع نظر اس کے کے ابتدا سے ان کو کام کرنے کی عادت رہی قطع نظر اس کے کچھ لوگ ہوتے ہیں شروع سے ان کو جو ہے وہ کام کرنے کی عادت ہوتی ہے تو لہٰذا وہ محنت جو ہے وہ ان کی فطرت سانیہ بن جاتی ہے فطرت سانیہ بیٹا کسے کہتے ہیں کہ ایسی چیز جو اس حسی سے جو ہے وہ باہر نکلنی ہی ہو جیسے پھول میں سے خوشبو کچھ ہو جائے لیکن اس میں سے خوشبو نکلنی ہے سورج سے روشنی اور حرارت آنی ہی آنی ہے اسے ختم نہیں کیا جا سکتا لہٰذا جو شخص اپنے آپ کو محنت کا عادی بنا لے ابتدا سے محنت جو ہے وہ کرتا رہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کی شخصیت کے نادر پہلو جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں فطرت در مشکلات کو برداشت کرنے اور کام سے حمت نہ ہارنے کی لیاقت اور استطاعت رکھی تھی کام سے حمت نہ ہارنا بیٹا جب کوئی شخص عظیم کام کوئی بڑا مقصد کوئی جو ہے وہ کام شروع کرتا ہے تو یقیناً اس کی مخالفت ہوتی ہے یقیناً لوگ جو ہیں وہ اس کی راہ میں رکاوٹیں جو ہیں وہ حائل کرتے ہیں یقیناً اسے پہلی ہی بار میں جو ہے وہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دو چار مرتبہ ناکامیوں کے بعد اپنی اس مقصد سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں ہمت ہار دیتے ہیں لیکن سرسید ایسوں میں سے نہ تھے سرسید تب تک ہمت نہیں ہارتے تھے کہ جب تک ان کو کامیابی جو ہے وہ حاصل نہ ہو جاتی اور ظاہر ان کی غیر معمولی ذہانت بھی ان کی دائمی غور و فقر اور دماغی محنت کا نتیجہ تھی محنت کامیابی کی کنجی ہے کہ جب انسان محنت کرتا ہے تو پھر انسان کو کامیابی جو ہے وہ بیٹا حاصل ہوتی ہے یا ہم پڑھیں گے کہ غیر معمولی ذہانت بھی ان کے دائمی غور و فقر اور دماغی محنت کا نتیجہ تھی بیٹا دماغ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جتنا دیا ہے لیکن جو اس دماغ کو استعمال ملاتے ہیں ان کا دماغ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دماغ سے بلکل کام نہیں لیتے تو ان کی دماغی صلاحیت جو ہے وہ محدود ہو جاتی ہے لہٰذا ذہانت کا تعلق جو ہے وہ غور و فقر سے ہے قرآن میں بھی ارشاد ہے کہ کیا انہوں نے اپنے اندر غور و فقر نہیں کیا قرآن میں ارشاد ہے کہ ہم نے اسے سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے کوئی ہے جو سوچے سمجھے تو غور و فقر کی جو ہے وہ قرآن بھی ہمیں دعوت دیتا ہے کہ اس سے انسانی عقل کو جو ہے وہ جیلا ملتی ہے سر سید نے بھی دماغی ذہانت جو ہے وہ دماغی محنت اور دائمی غور و فقر سے جو ہے وہ حاصل کی یہاں حضرت لکمان کا قول آپ جو ہیں وہ لکھ سکتے ہیں حضرت لکمان نے جن کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ بھی ہے اور وہ جو بہت بڑے حقیم تھے ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنی ذہانت کہاں سے حاصل کی تو حضرت لکمان نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اردگرد کی چیزوں پر غور و فقر کر کے اور شرم و حیاء سے اس قدر ذہانت جو ہے وہ حاصل کی ہے تو جب انسان اردگرد کی چیزوں پر غور و فقر کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے بیٹا کہ اسے جو ہے اس کی ذہانت کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے فطرتی صلاحیتوں کا استعمال اب اللہ تعالی نے ہر شخص کو جو ہے وہ صلاحیتیں اتاقی ہیں ذہانت دی ہے غور و فقر کا جو ہے وہ اس کے اندر مادہ رکھا ہے ان صلاحیتوں کو جس قدر ہم استعمال کرتے ہیں جس قدر استعمال ملاتے ہیں ان میں اسی قدر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے آپ نے انگریزی کی کہا بس سنی ہوگی پریکٹس میک سامین پورفیکٹ کہ مہارت کے لیے انسان کسی کام کو بار بار دہرائے تو اس میں جو ہے وہ مہارت حاصل ہو جاتی ہے پختہ ہو جاتا ہے تو لہٰذا مشکل کام سر انجام دینے کا جذبہ کہ جب انسان بار بار کسی بات کو جو ہے وہ کرتا ہے اور اس بات میں حمت نہیں ہارتا بار بار اس کام کو انجام پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو محنت میں لگائے رکھتا ہے تو بیٹا مشکل کام سر انجام دینے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کوٹیشن آپ لیکھ سکتے ہیں مشکلات کا مقابلہ کرنے سے کامیابی قدم چومتی ہے کہ جب انسان مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے تو پھر انسان ضرور کامیاب ہوتا ہے کیوں بیٹا جب تک پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں جب تک انسان کانٹوں سے ہاتھ زخمائے نہ اس وقت تک پھول حاصل نہیں ہو سکتا لہذا اگر وہ چاہے کہ ہاتھ زخمائے بغیر اسے پھول مل جائے تو ایسا ناممکن ہے تو جب انسان مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے تب ہی انسان کامیابی حاصل کرتا ہے کیونکہ بچپن میں جیسا کہ خود سرسیت کے بیان سے معلوم ہوا کہ وہ باعتبار ذہانت اور جودت کے اپنے ہم چشموں میں کوئی زیادہ امتیاز نہ رکھتے تھے ہم چشم یعنی ہم جماعت ہم عمر لوگ ان کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو شروع ہی سے بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں کہا جاتا بھئی اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اس کے ساتھ کوئی اپنے آپ کو مقابلتن نہیں لا سکتا لیکن بیٹا کیا ہے سرسیت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ہم چشموں سے زیادہ ذہانت نہیں رکھتے تھے یعنی کلاس میں وہ باقی طالب علموں کی طرح سے ہی تھے کہ ہم کہیں کہ چونکہ وہ سرسیت تھے اس لیے شروع ہی سے جو ہے وہ ذہین ہوں گے شروع ہی سے سب سے آگے ہوں گے تو انہوں نے اس بات کی تردید کی وہ کہتے ہیں کہ سرسیت شروع ہی سے جو ہے وہ اس قدر ذہانت نہیں بلکہ باقی ہم چشموں کے جو ہے وہ مطابق تھے لیکن ان کے دائمی غور فکر نے انہیں باقیوں سے بڑھا کر سرسیت بنا دیا مسلمانوں کا رہنما بنا دیا مگر چونکہ انہوں نے اپنے تمام قوا سے قوا طاقتیں قوا قلبی اور قوا اقلی دو طرح کی طاقتیں سرسیت بتاتے ہیں قوا قلبی یعنی دلی طاقتیں دل میں پیدا ہوتی ہے خواہش جس کی تقمیل کے لیے انسان کوشش کرتا ہے اور قوا اقلی کہ اس خواہش کو پایا تقمیل تک کیسے پہنچانا ہے کون سا راہ اختیار کرنا ہے کس راستے پر چلنا ہے لہٰذا قوا قلبی اور قوا اقلی دونوں سے سرسید احمد خان نے جو ہے وہ کام لیا جو خدا تعالیٰ نے ان کے نفس میں وضیعت کیے تھے یعنی توفے میں دینا خاص اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انہیں عطا کرنا پورا پورا کام لیا میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو جو ہے وہ بروے کار نہیں لاتے لیکن کچھ لوگ انہیں بروے کار لاکر ان میں اور اضافہ کرتے ہیں تو سرسید ان میں سے ایک تھے اور اس لیے ان کے ذہن حافظے اور عقل سب کو جلا ہو گئی تھی بڑھ جانا وسیع ہو جانا تو یہ بار بار محنت اور بار بار غور و فکر کا نتیجہ تھا کہ ان کے حافظے اور عقل جو ہے اس کو بست حاصل ہو گئی تھی ٹھیک ہے بیٹا اس کے لیے آپ جو ہیں وہ اشار لکھ سکتے ہیں مشقت کی زلت جنہوں نے اٹھائی مولانا حالی ہی نے ارشاد فرمایا جہاں میں ملی آخر ان کو بڑھائی کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی نحال اس گلستہ میں جتنے بڑے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑے ہیں تو پودے جب موسم کے سختیوں کو برداشت کرتے ہیں تو پھر ہی وہ تناور درخت جو ہیں وہ بنتے ہیں تو یہ خوبی ویٹا سر سیدہ احمد خان کی یہاں پر جو ہے وہ بیان کی گئی ہے آج کے لیکچر میں ہمارے یہ تین پیراگراف تھے جن کو ہم نے تشریح کی میں نے آپ کو کال وغیرہ اس کے اندر جو ہے وہ بتانے کی کوشش کی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ کو تمام جو ہے وہ پوائنٹ تشریح کے لیے کلیر کیے اگر آپ ان تمام پوائنٹ کے الگر ایک پیراگراف بنا کر تشریح کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ ایک پیراگراف کی تشریح تین سے چار پیجز تک جو ہے وہ نہ لے جا سکے ٹھیک ہے بیٹا آج کے لیے اتنا ہی اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم